اسلام علیکم دوستو میں ہوں دسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یورو جنرل ایٹوزی سولر تو آج ہم بات کریں گے دس ہارس پاور سولر ٹیول سسٹم کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے وات کے کتنے سولر پینل لگے ہوئے ہیں کس کمپنی کے لگے ہوئے ہیں کون سی وی ایف ڈی لگی ہوئی ہے سولر پینل کے کنیکشن کیا ہے اور یہاں کا واتر لیول کیا ہے اور وہ تمام معلومات جو ایک سولر ٹیول لگوانے کے لیے یا لگانے کے لیے جو ہے وہ درکار ہوتی ہے وہ تمام ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے آپ کو اس کی سمجھ آسکے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ انوریکس رائزن کمپنی کے سولر پینل ہم نے یہاں پہ لگایا ہے جن کی ٹوٹل دادات 32 ہے جو کہ 325 وات کا ایک سولر پینل ہے یہاں پہ بات کرے گنیکشن کی تو یہ سولر سولر پینل کی دو سٹنگز ہم نے لگائی ہیں اچھا دوستو تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ سپیشلی ایک کمرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے وی ایف ڈی کے لیے تو جس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم جو وی ایف ڈی جو لگا رہے ہیں اس کی لائف کو جو ہے وہ امپروف کیا جا سکے اور جو اس میں پانی وغیرہ جو ہے اس طرح یا مٹی یا دسٹی تمام معاملات سے بچا جا سکے اور سٹرکچر کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو سٹرکچر ڈیفرنٹ طرح کی ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پہ گرون آج نیم نے گارڈر والا سٹرکچر لگایا ہے اور اس کے ساتھ اگر میں یہاں پہ بات کروں تو جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ریتلا علاقہ ہے اور یہاں پہ عام دریائی علاقہ ہوتا ہے اس سے ڈیفرنٹ کافی زمین ہے لیکن یہاں پہ اوبرال جو ہے ہمیں بلکل ایک نظم و ضبط اور ہر چیز ایک پرابر ترتیب میں نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چیز یہاں پہ بہت اچھے انداز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو ابھی میں آپ کو جو ہے وی ایف ڈی کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ پروٹیکشن ڈیوائسیز جو ہیں وہ کون سی استعمال کی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ وی ایف ڈی کے بارے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ ہم نے فری ڈرائیو کی وی ایف ڈی لگائی ہے جو کہ پندرہ سے اٹھارہ کلو وارٹ کی ہے اور یہاں کی جو موٹر کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ سڑھے ساتھ سے گیارہ کلو وارٹ کی وی ایف ڈی بھی ٹھیک تھی لیکن ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بڑی وی ایف ڈی لگائی ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو یہ ٹی پی ووکس کی بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ یہ جو بریکر ہے فری ڈرائیو کی جو وی ایف ڈی ہے اس کی پرڈکشن کے لیے لگائی ہے اور یہ جو بریکر آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے یہ تھری فیز ایسی بریکر ہے اور یہ ڈی سی بریکر ہے یہ جو تھری فیز ایسی بریکر ہے اس بریکر میں جو ہے موٹر کی تارے گزر رہی ہیں یعنی یہ بریکر موٹر کی پرڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ دوسرا بریکر جو ہے یہ سولر پینل اور وی ایف ڈی کی پروٹکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اب سب سے جو میجر پروٹکشن پورے سسٹم کی وہ یہ ہے کہ یہ پورے کمرے کے اندر جو ہے اس کو لگایا گیا ہے جس سے نہ صرف یہ پانی سے بلکہ مٹی کر دو باہر یہ تمام ٹیمپریچر سے تمام چیزوں سے جو ہے یہ محفوظ ہے پرفارمس کی بات کرو تو وہ آپ کو پانی جو ہے اس کے پریشر سے اس کا اندازہ آ رہا ہوگا پانی کی جو ڈیلیوری ہے وہ چار انچ کا پائپ استعمال کیا گیا ہے اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ بلکل ریتلائی لے کا سرائی علاقہ جو کہ یہاں پہ ہے تو کیبل کی اگر ہم بات کریں تو کیبل یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سولہ ایمن کی جو ہے وہ کیبل لگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینٹلی جب ہم کیبل کی بات کرتے تو کیبل اس طرح کی ہو جو ہیٹ پروف ڈرچ پروف اور وارٹر پروف ہونی چاہیے لاظرین اسلام علیکم میرا نام سکندر آیات ہے اور میرا تعلق کو زلہ بکھر کے گاؤں شیرگاڑ سے ہے یہ شیرگاڑ جو ہے یہ اندرون اتھال ہے سہرائے اتھال میں یہ واقعہ گاؤں ہے اور یہ اے ٹو زیڈ والے میرا جو ہے یہ سسٹم لگا گئے تھے چودہ اکتوبہ 2019 کو تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں بہترین طریقے سے چلتا رہا ہے لوگوں کی رائے اس کے بارے میں بہت اچھی ہے لوگ جس کا پانی دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا پریشر ہے پانی کا اور یہ میں نے تقریباً تیرا کلپ کے تیرا ایکڑ پہ پانی چڑھایا ہے اور اس دفعہ سردیوں میں بہت زیادہ بادل بھی رہے ہیں سردی بھی زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود میری فسروں کو پانی کی شارٹج نہیں ہوئی اور بہت اچھا یہ سسٹم چلتا رہا ہے اب بھی بہترین چل رہا ہے اور یہ اے ٹو زیڈ والے سرمدسر صاحب ہیں یہ بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے جو ہے نہ صرف یہ لگا کے اور پیس پیسے لے کے چلے جاتے ہیں بلکہ آج دوبارہ جو ہے یہ اس سسٹم کو چیک کرنے کے آئے ہیں کہ اس میں کوئی کمی یا اس میں جو ہے وہ اگر کوئی بہتری کی ضرورت ہے تو وہ ہم جو ہے کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ صرف جو ہے اس سسٹم کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ان کی کمپنی کی طرف سے یا ان کی طرف سے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اکثر لوگ جو ہے وہ لگا کے چلے جاتے ہیں پھر بات میں جو ہے وہ زمیندار کو پوچھتے بھی نہیں تو انہوں نے جو ہے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا ہے کہ یہ فیڈ بیک کے لینے کے لیے اور اپنی انسٹالیشن کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں ان کا بہت مشکور یہ علاقہ جو ہے یہ سہرائے تھل کا علاقہ ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ جو ہے بڑی مشکل سے کھیتیوں کے لیے ملتا ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے اس کی پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ذرات کے لیے تو یہ سولر سسٹم جو ہے یہ ایک قسم کی نعمت ہے ذرات کے لیے ریزل کے اخراجات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں اور یہ تھل کی دمین جو ہے ویسے بہت ذرخیز زمین ہے اس میں آپ جو ہے جو چیزیں نیری علاقے میں یا دریائی علاقے میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ یہاں پہ پیدا کی جا سکتی ہیں پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھے اس دفعہ اللہ تعالی نے جو ہے ویسے برانی فصلے میں بہت بہترین کی ہیں اور اس دفعہ امید ہے کہ برانی فصلے میں بمپر کراب ہوگی میں نے اس پر جو ہے سسٹم کے ذریعے اپنی آرز زمین پہ دندم اور یہ جو احتیاز سورج مکھی سبنیاں اور تربوز اور خربوز وغیرہ چنے لگائے ہوئے ہیں اور یہ صرف جو ہے اس سولہ سسٹم کی مرہون منات ہے تو میں کہوں گا کہ یہ سولہ سسٹم مجودہ دور میں ایک نعمت ہے نعمت سے کم نہیں ہے